اسلام علیکم دوستو بھائیو عزیزو بہنو بچو سب کو منصف حوال کا بہت بڑا سلام آج سوموار ہے اور تیرہ دسمبر ہے اور بڑا اچھا دن ہے ماشاءاللہ دن تو گزر گیا رات ہو گئی ہے رات کے تقریبا نو بچ گئے ہیں تو بڑی باتیں ہیں جی دو تین ویڈیو میں نے بنانی تھی لیکن اس وقت میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں نا وہ پاکستان کے جو جسٹس رہے ہیں جسٹس وجیر الدین جو عمران خان کے بانی ممران میں سے ہے اور ان کا بڑا قد کاٹ تھا اور ان کو عمران خان نے وہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشنر بھی بنایا تھا الیکشن کمیشنر بھی بنایا تھا انہوں نے آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں وہ باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز کر کے جو عمران خان کی سامنے آئے گی ایک ایک چیز کر کے آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑا ایماندار ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ایماندار ہے جس کے پاس اپنا جوتے کا تسمہ بھی نہیں ہے واہ 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 کیا بیان دیا ہے یار کیا بیان دیا ہے قسم سے کیا بیان دیا ہے جس کے پاس اپنا جوتے کا تسمہ بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایماندار ہے کہ جی میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں امران خان کے اخراجات بڑے چل رہے تھے اور جھنگیر ترین خاص طور پر مہینے کا تیس لاکھ روپیہ دیتا تھا امران خان کو تیس لاکھ روپیہ جو بعد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا تو بعد میں انہوں نے وہ پچاس لاکھ کر دیا اور یہ اس کے اینی گواہ ہے اینی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے وہ ان کے اندر کے بات کیاہ ہے ہے؟ بندے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں جب مجھے الیکشن وغیرہ کروانے کے لیے کہا گیا یہ جسٹس صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب الیکشن کے لیے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کرواؤ تو میں نے الیکشن کروانے چاہے تو اس میں یہ جھنگی ترین اور پرویز خٹک ان کے خلاف میں نے لکھا کہ یہ پارٹی کے لیے خطرناک ہیں اور یہ بیمانیاں کر رہے ہیں اور دھاندلیاں کر رہے ہیں ان کو پارٹی سے بھی نکالا جائے اور ان کو کیا جائے کہتا ہے بجائے عمران خان نے ان کو نکالنے کے مجھے نکال دیا آئے عمران خان تیری کیا بات ہے تیری ایک ایک چیز تیرے اپنے اندروں بار آ رہے ہیں آپ یقین کریں یہ جتنے آپ دن آپ آئے ہیں نا وزیر اعظم کے عوضے پہ آپ میں اگر سخت لفظوں میں کہوں نا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ زلط اور رسوائی لینے کے لیے آئے ہیں دن بدن آپ کے جو ہے نا زلط اور رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہے اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں اپنے ہی آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ عمران یہ کرتا ہے یہ کہتا ہے رہان خان بھی تو آپ کی اپنی ہے پوری کتاب پڑھ لو آپ کی اپنی ہے رہان خان ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کی ظلم کی داستانیں جب وہ بھٹوں کے دور میں شروع ہوئی تھی نا کہ ظلم کی داستانیں اس سے بڑی داستانیں عمران خان کی نکلیں گی جو کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا اماندار ہے بس ٹی وی پہ بی بیٹھ رہے تھے ہاں جی وہ فواد چودری ٹھیک نہیں ہے جنگیر ترین ٹھیک نہیں ہے پرویس ہٹک ٹھیک نہیں ہے عمران خان بڑا اماندار ہے کاکھے اماندار ہے جس کے جوتہ کا لیس نہیں ہے اس کا اپنا وہ اماندار ہے سارے گھر کے خرچے کدھر سے پال رہے ہیں کتوں بلوں کی خوراکیں کہاں سے آ رہے ہیں جو اس نے درجن کتے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی امان خان عمران خان بڑا اماندار ہے یہ امانداری ہے اور یہ آج جو باتیں بتائی ہیں جسٹس وجیہ دین نے بتائی ہیں اور جسٹس وجیہ دین کون ہے جنہوں نے پی سیو کے دہت حلف نہیں اٹھایا تھا گھر چلے گئے تھے حلف نہیں اٹھایا گیا اتنے باعصول آدمی ہے اور اس کو عمران خان کے پاس اصول والا بندہ رہی نہیں سکتا ایک اور بڑے اصول والے بندے ہیں ہمارے حامد خان صاحب حامد خان صاحب پوچھو حامد خان صاحب کو وہ اس کی پارٹی کے بنیادی حرکان میں ہیں جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور پارٹی کو سینچا پانی دیا بوٹا لگایا لیکن عمران نے اس کو بھی ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں آو چلو جی کوئی مخلص بندہ عمران خان کے پاس نہیں ہے سارے ادھر ادھر سے آئے ہوئے سارے ادھر ادھر سے آج شیخ رشید کیا رہا تھا جی کہ ہم انشاءاللہ اگلہ الیکشن بھی جیتیں گے ہم تم کس باغ کی مولی ہو تمہاری تو زمانتے ضبط ہو گئی تھی جب تمہیں الیکشن لڑیتے ہیں علیہ دہ اور اس دفعہ پھر تمہاری زمانتے ضبط ہو چاہے تم پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے بھی لڑو تمہیں تو پی ٹی آئی میں بھی لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں تیری عزت نہیں کرتے تم تو پھر بھی پڑے ہو کہندہ ہے پڑے ہو تم نے کہاں جانا ہے کوئے والا مہنڈک کہتا ہے جی میں نو کوئے جو باہر کرو نہیں تو میں کسے باسے مو کر جاؤں گا اور تم کسے جانے تھی تو کوئے دے مہنڈک ہیں لطیوہ ہے نا کہتا ہے جی کوئے دھمکی دے دے مہنڈک کہتا ہے مجھے کوئے سے باہر نکالو ورنہ میں کہیں مو کر جاؤں گا یعنی کہیں اور چلا جاؤں گا تم کدھر شیخ رشید تم کدھر جا سکتے ہو بڑکے بار رہے ہیں قانون ہاتھ میں لوگے تو قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا قانون ہاتھ میں نہیں لوگے تو قانون آپ کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور تیس مارچ کو جناب جلسے کے لیے آئے ہو تیس کے نہ ہو تیس کو آجاؤ غلط بلکل غلط ہے ایک ایک بات سامنے آ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے اساسے آپ دیکھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا اماندار ہے آپ کو خود اس کا پتہ چل جائے گا لیکن انہوں نے یہ شوشہ یہی چھوڑا ہوئے کہ جیس سارے تحریک انصاف میں برے لوگ ہیں اماندار صرف عمران خان ہے یہ اسی درہ کا اماندار ہے جس طرح پٹواری نے قسم اٹھائی کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے رشوت نہیں لی تو ایک بندہ نے اس کے قریبی بندہ نے کہا یا تم لیتے دو گئے تو مجھے پتہ ہے کہتا ہے میں نے ہاتھ سے کبھی نہیں لی میں جیب آگے کر دیتا ہوں کہ اے دیوچے پا دیو عمران کا بھی یہی حال ہے اسی طرح کا اماندار ہے اے جی اے دیوچے آپ ہی پا دیو جیب دیوچ پا دیو اللہ کے بندے جو جوہ جس نے خود تسلیم کی ہے کرکٹ میں جوہ کھیلتا رہا ہے کوئی اس کا قریبی دوست اس کے جو بتاتے ہیں الامانو الحفیظ جو قریبی دوست اس کی باتیں بتاتے ہیں وہ آپ ادھر ٹی وی ریڈیو پہ چلا بھی نہیں سکتے اور میں کیا یار عائشہ گللی رہام خان یہ سارے آپ کو پتہ نہیں ہے سب پتہ ہے آپ کو اماندار بڑا اماندار ہے آج مزید جو ہے وہ جسٹس وجید دین صاحب نے عمران خان کو ایکسپوز کیا ہے لوگوں کے سامنے اس کو بتایا ہے کہ آپ اس شخص کو اماندار نہ کہیں جس کا اپنا جوتا تک نہیں ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے اس نے کاغذات میں لکھا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی بھی نہیں ہے اتنا وی آئی پی بندہ جی بغیر گاڑی کے پھر نہ گاڑی ہے گھر بیوی نے دے دی ہے یار کل ملا کے ہون موجہ ہی موجہ ٹھیک ہے نا کل ملا کے ہون موجہ ہی موجہ موجہ کرو عمران خان موجہ کرو